بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ کے تمام جتنے لیڈران اور سیاستدان ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اوپر نیب کیسیس کھل گئے ہیں ان کے اوپر اب نیب کی تحقیقات انکوائریاں اور تفتیشیں کھل گئی ہیں اور اس پر اس پر یہ کریڈر جاتا ہے ساپک چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ تمام کے تمام سیاستدانوں کا اب احتساب ہونا چاہیے اور اس کے لیے دیکھیں اس کے اوپر یوسف رضا گلانی نے بڑا زبردست تفسرہ کیا یوسف رضا گلانی نے کہا کہ نیب ترامیم فارغ ہونے کے بعد بخائدہ طور پر ایک لیول پلائنگ فیلڈ قائم کر دی گئی ہے لیول پلائنگ فیلڈ کا پاکستان کے اندر سب سے زیادہ مطالبہ کون کرتا ہے نماز شریف نماز شریف کا جو لیول پلائنگ فیلڈ کا مطالبہ یا اس کے ذہن میں جو کونسپٹ ہے وہ یہ کہ میں تو اکیلا پاکستان کے اندر الیکشن لڑوں میرے کوئی مخالفین میں نہ موجود ہو فیلڈ کے اندر کوئی بھی مخالفین میرے سامنے نہ ہو میں اکیلا تنہ تنہا الیکشن لڑوں اور الیکشن لڑکے میں سیدھا بدریازم ہاؤس میں پہن جاؤں اور صرف میری پارٹی یا میں الیکشن میں حصہ لیں اور دور دور تک کوئی مخالف میرے سامنے نہ ہو یہ جو نماز شریف کی لیول پلائنگ فیلڈ ہے اس کو تمام کی تمام سیاسی جماعتوں نے ملیٹری اسٹیبلشمنٹ نے تمام کے تمام اداروں نے ایون کے عوام نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ قسم کی اس نے لیول پلائنگ فیلڈ بنا رکھی ہے یہ اس نے کیا تماشا یا ڈراما یا اس نے فلم چلائی ہوئی ہے اس کو تو بند کریں تو نماز شریف کی لیول پلائنگ فیلڈ اڑ گئی ہے یوسف رضا گلانی نے کہا کہ پاکستان کے اندر بخائدہ طور پر لیول پلائنگ فیلڈ قائم کر دی گئی ہے کیونکہ تمام کے تمام مقدمات نیپ کے کھلنے کے بعد سارے سیاسیدان ایک لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں اب وہ انہوں نے ایک بڑا مشہور شیر پڑا کہ نہ کوئی تمام لوگ وہ سارے لوگ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اب تمام کے تمام سیاسیدان وہ ایک لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں اب ان میں کوئی فرق نہیں رہا اور یہ سارے پی ڈی ایم حکومت والے سارے ایک لائن میں پہلے بھی موجود تھے اس میں تو کوئی فرق والی بات ہی نہیں تھی یہ پیپلز پارٹی کو یا یوسف رچا گلانی کو یہ کہتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے تھا اور کہتے ہوئے یہ ذہن میں بات رکھنی چاہیے تھی کہ پی ڈی ایم ابھی تقریباً کوئی مہینہ پہلے تو سارے کٹھے تھے ایک ہی ایک ہی صف میں کھڑے تھے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض تو یہ سارے ایک ہی صف میں کھڑے تھے اب ان کے کیسز کل گئے ہیں تو اب ان کو یاد آگیا ہے اب ان کو انقلاب یاد آگیا ہے اب ان کو پاکستان کے اندر آئین اور قانون یاد آگیا ہے تب یہ آئین اور قانون کی بھی دھجیاں اڑا رہے تھے تب یہ انقلاب کی بھی دھجیاں اڑا رہے تھے تب یہ انسانی حقوق کی بھی خلاف عرضیاں کر رہے تھے اور اس کی دھجیاں اڑا رہے تھے اب ان کو یہ سب کچھ یاد آگیا ہے سوائے عمران خان کے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے سوائے عمران خان کے باقی تمام کے تمام لوگوں کے اوپر ناب کے کیسز ہیں عمران خان کے اوپر کوئی ناب کا کیس نہیں ہے نہ عمران خان کے اوپر کوئی انکوائری ہے نہ کوئی تفتیش ہے نہ کوئی معاملہ ہے کوئی ناب کا کیس نہیں کیونکہ عمران خان کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس ہی نہیں ہے کوئی الزام ہوگا تو کیس ہوگا ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے پکڑے جاتے ہیں رکڑے جاتے ہیں اور ان کی پھر دوڑیں لگ جاتی ہیں عمران خان کے اوپر عمران خان کے اوپر تو زبردستی کیسے سے بنائی جاتے ہیں اب یہ جو سائفر والا معاملہ ہے اس کے اوپر عمران خان کے وقیل نے کہا کہ عمران خان دیکھیں جب بھی کوئی بدریازم حلف لیتا ہے تو اس کے حلف نامے میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ کچھ چیزیں شیئر کرنے کا پابند نہیں ہے مطلب یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پابند ہے کہ وہ شیئر نہیں کر سکتا ایک بات باؤنڈ ہو گیا ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اور جو بھی اس کا وزارت عثمہ کا منصب ہے اس کے مطابق ایک تو اس کے اوپر پابندی ہے کہ وہ شیئر نہیں کر سکتا قومی راز قومی مفادات کے معاملات اور اہم ترین جو گفتگو بغیرہ ہوتی ہے وہ وزارت عظم شیئر نہیں کر سکتا ایک تو اس کے اوپر پابندی ہے لیکن ساتھ ہی ایک اور اس کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ ایسی بات ضرور شیئر کر سکتا ہے عوام کے ساتھ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ عوام کے مفات میں ہے ملک کے مفات میں ہے پاکستان کے مفات میں ہے اور اس سے پاکستان کی سلامتی اور بقاہ خطرے میں نہیں پڑتی پاکستان کے خود مختاری خطرے میں نہیں پڑتی یہ وزارت عظمہ کے پاس جو بھی عہدہ رکھنے والا جو بھی وزرعظم ہے یہ اس کے پاس اختیار موجود ہے تو عمران خان کے وقیل نے کہا کہ اس حالف نامے کے مطابق عمران خان کے پاس یہ اختیار موجود تھا کہ وہ کچھ انفرمیشن عوام کی فلاح و بیبوت کے لیے عوام کی مفات کے لیے جس سے پاکستان کی سلامتی اور بقاہ خطرے میں نہیں پڑتی وہ عوام سے شیئر کر سکتا ہے اور اسی حالف نامے کے مطابق عمران خان نے سائفر والی انفرمیشن شیئر کی ہے اب عمران خان کے پر ناب کا تو کوئی کیس نہیں تو سائفر والا کیس ڈال دیا جاتا ہے تو شاہ خانہ سے جی عمران خان نے گھڑی لی ہے تو اس کا کیس بنا کے ڈال دیا جاتا ہے جبکہ گھڑی سے زیادہ قیمتی توفے اربوں روپے کے کروڑوں روپے کے گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان لے جاتا ہے گاڑیاں اور یہ اربوں روپے کے توفے تو ایک طرف یہ تو سابون بھی باہر سے جو ملتا ہے وہ بھی نہیں چھوڑتے سابون بھی گھر لے جاتے ہیں تو ان کی تو حالت یہ ہے اگر یہ توشہ خانہ پہ کیس کھول دیا جائے تو آدھا پاکستان جو ہے وہ اوپر کی جتنی لیڈرشپ آپ کے ایم پی ایم میں نے یا جو بھی اس میں باہر کا دورہ کرنے والا سرکاری آفیس والا سرکاری کوئی بھی آفیس سب جیل میں کیونکہ اس کو توفہ ملتا ہے وہ رکھ لیتا ہے تو امران خان کو بس سنگل آؤٹ کر کے توشہ خانہ کا گھڑی کا کیس ڈال کے تو اس کو جیل میں ڈال دیا تو یہ ان کا یہ حالت ہے ان کی اس کے اوپر چیپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑا سخت نوٹس لیا بڑے اس کے اوپر آگ بگولہ برہم ہیں کہ یہ ملک کے اندر کیا تماسہ لگار کے رکھا ہوا ہے ملک کے اندر دوہرہ قانون کیوں ہے ملک کے اندر یہ ڈبل سٹینڈر کیوں ہے اگر کسی نے چوری اور ڈاکاز نہیں کی ہے کسی نے یہاں پر لوٹ مار کی ہے کسی نے ملک کا پیسہ کھایا کسی نے ملک کا پیسہ جیب میں ڈالا ہے تو اس کا اسی طرح سے احتساب ہوگا اور سب کا احتساب ہوگا سب کو لائن حاضر کرنا پڑے گا اگر باقیوں کا احتساب نہیں ہو رہا تو سخانہ میں نیب کے کیسز میں یا کسی اور معاملے میں تو پھر عمران خان کے خلاف یہ انتقامی کاروائی کیوں ہو رہی ہے انتقامی کاروائی یہ آپ نے لفظ کو سمجھنا ہے یہ بڑا اہم ہے پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں اس میں صرف ایک جماعت ایک پارٹی کے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی ہے پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف پی ٹی آئی اور شخصیت کا نام ہے عمران خان عمران خان کے ساتھ جو بھی اپنا تعلق جوڑتا ہے جو بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے سپورٹ کرتا ہے اس کی حمایت کرتا ہے اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ یہ انتقامی کاروائی شروع کرتی جاتی ہے تو یہ اب معاملہ چیپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس معاملے پر بڑا سخترین نوٹس لیا اس معاملے کو اٹھایا اور اس معاملے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اس طرح کا دھورہ کانون نہیں ہو سکتا کانون سب کے لئے برابر ہے ایک ہے امران خان کے لئے اگر یہ اس طرح کا کانون ہے تو باقیوں کے اوپر بھی اس طرح کا کانون لاغو ہونا چاہیے لیکن اگر باقیوں کے اوپر نہیں ہو رہا تو پھر امران خان کو بھی فورا رہائی کا حکم جاری کیا جائے امران خان کو فوری جیل سے آزاد کیا جائے امران خان کو یہ اڈیالہ جیل سے نکالا جائے تاکہ امران خان بھی اسی طرح سے آزادی کے ساتھ خود مختاری کے ساتھ الیکشن کے اندر انتخابات میں حصہ لے سکے